مورو سنچے جہاں ہمارے میڈیا نیوز ایچ ڈی تلکہ مورو کی ریپورٹر سندھی علتاف سمرو کی ریپورٹ کے مطابق 21 جون شہید رانی محترمہ بینظیر بھٹو کی 68 سالگرہ کے موقع پر بھمبرہ ہاؤس نوشن فیروز میں سالگرہ کی تقریب بنائی گئی یہ تقریب پی پی رہنوان فاغروق احمد بھمبرو کی محضوانی میں بنائی گئی سالگرہ کی تقریب میں رکنسن اسیمبلی ممتاز علی چانیو پی پی زلہ صدر فیروز احمد خان جمالی پی رکن الدین حاشمی اور لیڈی زونگی صدر فاطمہ شہناز انساری خان آوان اور غزنفر علی راج پر سمیت پی پی کی تمام زیلی تنظیموں کے زلی عدداران ورکر سمیت خواتین نے بڑی تعداد میں شرکت کی قومی ترانے سے شروع کی جانے والی اس تقریب میں شہید محترمہ بنظیر بھٹو کی روح کو عیسی علی سواب مہنچانے کے لیے قل شریف کے ساتھ اجتماعی دعا مانگی گئی اس موقع پر مقررین نے شہید محترمہ بنظیر بھٹو کو بھرپور خراجہ تحسین پیش کرتے ہوئے شہید بی بی کی عوامی اور جمہوری خدمات پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ شہید جلفقار علی بھٹو کا نظریہ لے کر اپنی سیاسی شروعات کرنے والی شہید کی بیٹی شہید رانی محترمہ بنظیر بھٹو نے خریب مزدور کسان کے حق کے آواز بن کر ملکی اور عالمی اہوانوں تک اپنا وراثتی مشن جاری رکھا جو بات ملک دشمن قوتوں کو راست نہیں آئی اسی لیے غریب عوام کے سر سے محترمہ کا سایہ دور ہٹا کر ان کو شہید کروا دیا گیا اب بلاول بھٹو زرداری اپنی ماں اور نانا کا وراثتی مشن جاری رکھے ہوئے ہیں موجودہ زمنی انتخابات میں بھی ہر جگہ سے پی پی کے جیت دیکھ کر مخالفین بھی سمجھ گئے ہیں کہ پی پی عوام کے دلوں پر راج کرتی ہے تقریب کے آخر میں شہید نوترما بینجی بھٹو کی 68 سالگرہ کا کیک بھی کٹا گیا